بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارا پیس ہے اس میں ہم یہاں پر آستین کی کٹنگ کریں گے تو یہ میرے پاس تین سوٹ ہیں اور ایک ہی پہمائش پر ہیں تو اس لیے میں اس کو ایک کٹا کاٹ رہا ہوں اگر آپ کے پاس ایک سوٹ ہو دو تین جتنے بھی ہو آپ بھی اسی طریقے سے ایک ہی پہمائش پر وہ سوٹ کاٹ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے میں نے ساری شلنگ نکال دی اس کو اچھی طرح میں نے پریس کر دیا ہے تو اب اس سے ہم آستین نکال دی تو چھلیے آپ کو سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھیں یہ پیس جو جس طرح پڑا ہوا ہے اس کو آپ نے اس طرح کراس میں ڈال دینا ہے یہ اس طرح آئے گا اس طرح کراس میں آ جائے گا یہ جگہ اس کی چوٹی آئے گی اور یہ والا موڑا جس میں اس میں یہاں پر موڑا آئے گا تو یہ والا زیادہ ہوگا اور یہ یہاں پر کف لگے گا آستین کا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح شیب میں آ جائے گا اس میں ہم کف لگائیں گے اس لیے اس کو ہم نے یہاں پر کراس پر رکھا ہے اگر یہ ہمارے پاس اس میں گول بلزو ہوتا تو پھر ہم اس کو سیدھا سیدھا بھی رکھ لیتے تو اب اس کو جب اس میں کف ہے تو اس کو آپ نے اسی طرح ٹیڑا کر کے رکھنا ہے یہاں پر زیادہ ہوگا اور یہاں پر کم آئے گا یہاں پر ہم موڑا لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ون پوائنٹ فائف انچ پر نشان ڈاؤن لگا دینا ہے یہاں پر میں نشان لگا دیا ہے اب میرے پاس جو ہے وہ چاہتی سینتیس ہے اور لوزنگ ایک کس ہے تو سینتیس کے لیے میں یہاں پر نو انچ کا یہاں پر میں نشان لگا لوں گا اور یہاں پر میں نو انچ کا لگا ہوں گا تو دیکھئے یہ میرے ساتھ آئلیڈی نو پر ہی یہ بینڈ ہو چکا ہے تو نو پر میں نے یہاں پر نشان لگا لیا ہے یہاں سے یہاں تک نو پر اور یہاں سے میں نے ون پوائنٹ فائف انچ کو ڈاؤن کر دیا ہے اب یہی سے جہاں پر میں نے نشان لگایا ہے اس سے میں کف کو باہر کر دوں گا اس سے میں یہاں پر جو کف ہے ہمارے پاس تو وہ میں ٹو پوائنٹ فائف انچ لگاؤں گا تو آپ نے جتنا بھی کف لگانا ہے اس میں آپ نے بس جسٹ اس کو اسے باہر کر دینا اگر دو انچ لگانا ہے تو دو انچ باہر کر دے اگر ٹو پائنٹ فائف انچ لگانا ہے تو ٹو پائنٹ فائف انچ باہر کر دے اور اگر تین انچ کا لگانا ہے تو آپ میں تین انچ باہر کر دینا ہے جس جس جتنا بھی کف آپ کے ساتھ ہو آپ نے اس سے انچ ٹیپ کو اتنا ہی باہر کر دینا ہے تو میں ٹو پائنٹ فائف انچ لگاؤں گا تو اس نشان سے میں نے ٹو پائنٹ فائف انچ باہر کر دیا ہے یہاں پر ٹو پائنٹ فائف انچ بائر ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو اسٹین کی لمبائی ہے چوبیس انچ ہے اب یہاں پر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کف بائر ہو چکا ہے اور اسٹین ہمارے پاس چوبیس انچ ہے اب اس میں ہم ایک انچ کا اضافہ کریں گے چوبیس ہے تو پچیس پر نشان لگائیں گے یہ یہاں پر دیکھیں میں نے پچیس پر نشان لگا لیا ہے اور یہ نشان ہم کیوں پچیس پر لگاتے ہیں تو اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ یہاں پر ہم کف لگائیں گے تو اس کا جو آدھا انچ کا کپڑا ہے وہ کف کے اندر بھی چلا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں موڑے کا جو آدھا انچ کپڑا ہے وہ بھی کمیس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو ہم نے جو ایک انچ کا اضافہ اس میں کیا تھا تو وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور یہ چوبیس ہمارے پاس آستین تیار آ جائے گا ٹھیک ہے اور کف جو ہم نے ٹو پائنٹ فائنچ باہر کیا تھا تو وہ آٹومیٹکلی کف ہم ٹو پائنٹ فائنچ کا لگائیں گے تو اس کے ساتھ یہ ہے ہمارا آستین جو ہے بلکل چوبیس انچ کا کمپلیٹ آ جائے گا میرے پاس اس میں جو کف ہے وہ آٹھ انچ کا ہیں تو میں یہاں پر چار پر نشان تو نہیں لگا سکتا کیونکہ آٹھ انچ کا ہمارے پاس جو ہے وہ کف ہے تو میں دو ستر کا اضافہ کروں گا تو سوا چار انچ پر میں نشان لگاؤں گا یہ دو ستر کا اضافہ ہوا ہے اور اگر اس کو ہم یہاں پر اس طرح کول لے اس کی پیمائش کریں تو پھر یہ ہمارے پاس آدھا انچ کا اضافہ شو کرے گا کیونکہ یہ ڈبل پڑھائیں تو اس لیے ہم نے یہاں پر دو ستر کا اضافہ کیا ہے اس کو کول لیں گے تو یہ پھر ہمارے پاس آدھا انچ آ جائے گا تو جسٹ آپ نے فٹ ہمارے پاس یہاں پر فٹ آستین ہے تو آپ کے پاس جتنا بھی فٹ آستین ہو آپ نے اس کا دو ستر اس کے ساتھ ڈبل میں آپ نے اضافہ کر دینا ہے یعنی میں نے فاس آٹھ ہے تو میں نے سو آٹھ پر نشان لگا دیا ہے اور سیدھی یہاں پر لکیر کینج دیں گے تو یہ ہمارا اس کا جو کف کا موہ ہے وہ آ چکا ہے اب کرب کی مدد سے ہم اس میں شیپ ڈالیں گے اس کا یہ دیکھیں کچھ اس طرح رکھنا ہے اس نشان کے ساتھ اور اس نشان کے ساتھ اس دونوں کو یہاں پر اٹیچ کر دینا ہے اور لکیر کینج دینی ہے یہاں پہ تو یہ آپ کا استین جو ہے وہ اس میں شیپ کی کٹنگ ہو جائے گی اب یہاں پر کٹنگ میں ایک احتیاط آپ نے کرنی ہے جہاں پر آپ کا چوبیس یعنی پچیس پر ہم نے نشان لگایا تھا تو اس کو تو سب سے پہلے آپ بالکل سیدھا سیدھا کھاٹ دیں اچھا دیکھیں اس کی میں نے کٹنگ کر دیئے لیکن یہاں سے آپ نے جب کٹنگ شروع کر رہی ہے جو سو چار پر ہم نے نشان لگایا تھا تو اس سے توڑ آپ نے باہر نکلنا ہے یہاں پر یہاں پر باہر نکل کے پھر آپ نے یہاں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے اور اس کی کٹنگ اس طرح کر دینی ہے کیونکہ آج کل لوگ کف جو ہے وہ فٹ پہن رہے ہیں تو اگر اسی کے مطابق ہم ہم نے مو تو کف کے مطابق رکھ دیا ہے لیکن تو یہاں پر آپ نے تھوڑا لوز چھوڑنا ہے تاکہ یہ آپ کو اس طرح فٹ نظر نہ آئے ٹھیک ہے کوئی پروبلم نہ آئے ٹھیک ہے بلکل جہاں پر آپ نے نشان لگایا تھا اسی سے سٹارٹ کرنا ہے لیکن تھوڑا سا باہر کی طرف آپ نے نکلنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جو آپ نے نشان لگایا ہے کرپ کی مدد سے اس کے ساتھ آپ نے ایکول ہو جانا ہے اور یہاں پر جو ہم نے 1.5 فج کا نشان لگایا تھا تو اسی سے سٹارٹ کرنا ہے اور توڑ توڑا کر کے اس کے ساتھ آپ نے مل جانا ہے تو یہ ہمارا آستین جو ہے وہ یہاں پر اس کی گولائش میں کٹنگ ہو چکی ہے ابھی اس میں ایک اور چیز باگی ہے اس کو آپ نے چڑنا نہیں ہے بس جسٹ آپ نے اس میں یہاں سے توڑا سا شیپ ڈالنا ہے یہاں پر جتنے پیس پڑھے اس ساروں میں نہیں آپ نے بلکل اس کے درمیان میں کول دینا ہے اگر زیادہ سوٹ ہے تو آپ نے درمیان میں سے کول دینا ہے یہ دیکھیں اس کا بند سائڈ ہے تو یہ نیچے والے رہ جائیں گے اور اوپر والوں میں یہاں پر شیپ ڈال جائے گا اگر آپ کے پاس ایک ہی سوٹ کا آستین ہے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو چار نظر آئیں گے دیکھیں اس قدر کو آپ فولو کر یہ میرے پاس یہ ہو گیا اور دو آپ کو بلکل نیچے نظر آئیں گے تو اس میں ہم نے نیڑ ڈالنا اوپر والے میں ڈال دینے ٹھیک ہے تو بلکل آپ نے اس کا سنٹر معلوم کر دینے یہ میرے پاس تین سوٹ ہے تو ہمیں اس کا بلکل سنٹر میں اس کا شیپ ڈالوں گا نیچے والے رہ جائیں گے اور اوپر والوں میں شیپ آ جائے گا ملکل آہستہ آہستہ سٹارٹ کرنا ہے اور اس طرح باہر بھی نکل جانا ہے تو یہ آپ کا شیپ اس میں ڈال چکا ہے کیونکہ یہ فرنٹ سائیڈ میں آئے گا اگر چاہے تو آپ تھوڑا سا اس میں یہاں پر اس کی صفائی لاسکتے ہیں یہ اس سے یہ ہوگا جب آپ اس تین لگائیں گے اور اس کی اس تین کی سلائی کریں گے کمیس کے ساتھ تو اس میں نیچے نم نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں ہماری جو ہے وہ اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے میں آپ کو یہی کھول کر دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کس طرح آ چکا ہے دیکھیں یہ چینل پر نئے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے ہوئے نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائی بھی کر دیجئے گا اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا